جی اس کے بعد ایک سلسلسلس ایک اور کال ہے نا ماشی اللہ کال کی بھرمار ہے سٹیٹن آئلنڈ سے ہیں بلال صاحب جی بلال صاحب السلام علیکم جی وعالیکم السلام کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ آپ سنے یہ خیریت کیا سوال ہے آپ کا جی میرے دو سوال ہیں ایک تو میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ جب انسان سے کوئی مصیبت آتی ہے جی جی تو یہ کیسے فرق کیا جائے کہ یہ اللہ صلی اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا آپ کے حضاب ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پیر اور فقیر میں کیا فرق ہے سٹیٹن آئلنڈ حضرت بڑا درچسپ سوال ہے کہ مشکلیں پریشانییں تو آتی رہتی ہیں تو کس طرح اس چیز کا تاجین کیا جائے کہ یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یہ بڑا عمومی سوال ہے اصل میں اس کی بنیاد جو ہے تعلق معلہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے آپ اللہ کے حقوق اللہ کے بندوں کی حقوق کس درجے میں پورے کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا نہیں اگر آپ کا فیما بینہ وہ بین اللہ آپ کا معاملہ درست ہے اللہ کے ساتھ پھر آپ پر کوئی مسائب اور تکالیف آتی ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ درجات کی بلندی اور ایک امتحان ہے لیکن اگر تعلق معلہ آپ کا کمزور ہے آپ جو فرائض و واجبات میں کوتائی ہے بندوں کے حقوق میں آدائیگی نہیں زندگی میں بددیانتی ہے تو پھر اگر کوئی مسائب مشکلات آتی ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے اور یہ ایک اشارہ ہے تمبی کا کہ آپ کو توبہ طائب ہو جانا چاہیے اور دوسرے سوال کا جز ان کا کیا تھا میں بھی بھول گیا فقیر اور پیر پیر اور فقیر کیا فرق ہے پیر اور فقیر اصل میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے دو لفظوں کا فرق ہے یہ دونوں مترادی جو پیر ہے وہ فقیر بھی ہے بلکہ فقیر سارے انسانی فقیر ہیں کہ قرآن کریم نے کہا انتم یایو الناس انتم الفقراء اے لوگو تم سارے فقیر ہو تم اب فقیر کس کا فقیر الاللہ ہے یا فقیر الالدنیا ہے بھئی یہ فرق ہوتا ہے جو فقیر الالدنیا ہے تو ظاہر ہے وہ دنیا کا فقیر ہے اس کا دنیا کا منگتا ہے جو فقیر الاللہ ہے جو اللہ کا منگتا ہے تو وہی پیر ہوتا ہے لہذا فقیر الاللہ اور پیر دونوں مترادف ہیں دونوں ایک کی چیز ہے حضرت میرے خیال میں انہوں نے جو پوچھا ہے نا ایک فقیری لائن ہے یہ ایک تو فقیر ہوتے ہیں نا جو بھیک مارکنہ در حظر آتے ہیں ایک فقیری لائن ہے اس کے بارے میں میرے خیال انہوں نے پوچھا اگر انہوں نے یہ پوچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ فقیری لائن اور پیری لائن دونوں ایک کی چیز ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں تو ہر پیر فقیر ہے لیکن ہر فقیر پیر نہیں ہے پیر نہیں ہے ہاں یہ بڑا ایک بنیادی فرق ہے اچھا حضرت نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو دل میں یہ ایک سوال یہ بھی مچھلتا ہے کہ نماز کی جس طرح کی ہمیں شکل نظر آتی ہے یہی کیوں فرض کی گئی ہے جو ہمارے دل میں جو قلبی ذکر ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کو یاد کر سکتے تھے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ جو پہ بیٹھے ہیں آپ گھر میں ہیں اللہ کی یاد آپ کے دل میں آ سکتی ہے تو اس میں اور یہ جو ایک نماز کی فیزیکل اس میں کیا فرق ہے اور اس کو کیوں اس کے اوپر کیوں اس کی کیوں اس کو اہم قرار دیا ہے بالکل صحیح اصل میں بات یہ ہے کہ ذکر و فکر یہ بڑا بہترین عمل ہے اور شاندار عبادت ہے لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی عبادت قرار نہیں دیا بلکہ اس کے لئے نماز کی عبادت کو بنیادی عبادت قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ذکر و فکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کا دھیان کرنا یہ ہر ایک کبس کی بات نہیں ہے جن کی قوت ملکوتی عالی مقام پر فائز ہوتی ہے تو وہی یہ اس دھیان کا احاطہ کر سکتے ہیں ورنہ جو ہے ایک عام انسان کے لئے کوئی ایک پیکر محسوس کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایک پیکر غیر محسوس ہے تو اس کو احاطہ خیال میں لانے کے لئے ایک ایسا پیکر محسوس کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کو اپنے دھیان میں لاسکے مثلاً بیل کے لیے جو ہے وہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے تو بیل تب ہی چھت پہ چڑھتی ہے تو بلکل اسی طریقے سے کہ انسان کے یہ پیکر فیزکر و فکر کو اپنی پرواز کے لیے ایک پیکر محسوس کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نماز کی شکل میں ہم پر لاغو کر دیا کہ نماز کی حیتِ قضائیہ تم ادا کروگے تو یہ بس میری عظمت و جلال کا دھیان ہے یہ وجہ کہ نماز میں تین بنیادی رکھنا ہے ایک ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا دھیان دوسرے زبان سے ذکر و دعا اور باقی آزا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم تو نماز کے اندر تین و ارکان جب بجا لاتا ہے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کی عظمت و جلال کا دھیان کر رہا ہے اس لئے یہ ایک پیکر جو ہے قضائیہ کو لازم کیا گیا اکیلے ذکر و فکر کے لئے کوئی پیمانہ نہیں تھا لہذا اس سے بنیادی عباد کی ادائی کی مشکل تھی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر کر لیا اللہ کو یاد کر لیا تو نماز سے چھٹی ہو گئی تو ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ذکر و فکر ظاہر ہے کہ نماز کی حقیقت اقیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لی یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے تو جو شکل اللہ نے متین فرما دی ہمیں وہ شکل بجا لانی حضرت جمیل صاحب ہیں کرونا نیو یارک سے جمیل صاحب السلام علیکم و علیکم السلام کیسے آپ خیریت کیا سوال ہے جمیل صاحب آپ کا سب سے پہلے تو عوان صاحب اور حضرت مفتی مریض صاحب السلام علیکم و علیکم السلام حضرت سوال یہ ہے کہ میں کچھ ولنٹیر ورک کرتا ہوں ایک مسلم ویئرنیس کی جو ہے اورگنائزیشن ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ جو ہے مسلم کمیونٹی کے جو حضرات ہیں یہاں پہ سیٹیزنز ان کی ریجسٹیشن کے لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ریجسٹرڈ ہوں اور یہاں کے پولیٹیکل پروسس کا حصہ بنیں تاکہ ہمارے بھی آواز سنی جا سکے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ تو ووٹ دینا ہی حرام ہے تو آپ کے اس پروگرام کی وساعت سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور بہت سارے لوگوں نے صورت مائدہ کا اس میں تذکرہ کیا کہ اس حوالے سے یہ ووٹ دینا یہاں پہ حرام ہے تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے جی حضرت اصل میں قرآن کریم نے کفار و مشرقین کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پانچ قسم کے تعلقات کا تذکرہ کیا ہے ایک ہے موالات دل کی دوستی اور دوسرے ہیں معاصات ظاہری ہمدردی تیسرے ہیں معاملات کہ لین دین کا معاملہ اور چوتھے ہیں مدارات کہ ظاہری رکھ رکھاؤ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ تعلقات جو ہے اسلام نے ذکر فرمائے قرآن کریم میں ذکر فرمائے تو غیر مسلموں کے ساتھ صرف پہلے قسم کی جو تعلقات ہیں جس کو موالات کہتے ہیں یعنی دل کی دوستی تو غیر مسلموں کے ساتھ دل کی دوستی کی قرآن کریم نے ممانت کی ہے اس کے علاوہ جو معاصات ہے مدارات ہے معاناستات ہے اور معاملات ہیں یہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو آپ نبا سکتے ہیں یہ اسلام کی رواداری کے ایک وسیع پیمانہ ہے لہٰذا اسی اسلام کی وسیع جو رواداری ہے اسی کے اندر یہ آپ یا پولیٹیکل آپ پارٹمن کے آپ اس کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی ہاں ایک نشاندہی قائم کرتے ہیں نمیندگی اس کے اندر سوشل ورک کے اندر پولیٹیکل ورک کے اندر اپنی یہ ایک نمیندگی اپنی ایک پہچان بناتے ہیں تو اسلام کی رواداری کا بالکل ہی حصہ ہے اور آپ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے یہ مجھے بڑا اہم سوال تھا اور بہت سارے لوگ پر خیل اس سے استفادہ فروائیں گے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل میں موالات کی جو ممانت تو اس ممانت کو باقی تعلقات پر بھی لاغو کر دیتے ہیں جل کی دوست ہی نہیں جس کی وجہ سے خرابی پیش آتی ہے اچھا حضرت ایک وقفہ آپ کو پتہ ہے یہ کمیرشل بریک ٹیلیوین کے وزنس میں بڑی ضروری ہے تو خواتین حضرات وقت ہوا ہے ایک کمیرشل بریک کا بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے سپانسرز جو ہیں یو بیل کلیک اینڈرمٹ پاکستان پیسے بھیجنے کا آسان ترین اور تیز ترین اور محفوظ ترین جریعہ اور دوسرے ہمارے سپانسر ہیں ریکس فارمیسی جو کہ بناتے ہیں آپ کے لیلے حلال وائٹیمن وائٹیمن آپ استعمال کرتے ہیں لیکن ہر وائٹیمن حلال نہیں ہوتا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ وائٹیمن جب استعمال کریں تو وہ حلال ہونے چاہیے تو حاضر ہوتے ہیں آپ کے مزید سوالات کے ساتھ اس شارٹ پریک کے بعد